شکر پارے یا کھنڈ بارے پنجاب کے دہی علاقوں میں بنایا جانے والا قدیم روایتی میٹھا ہے جو کہ عام طور پر شادی بیعہ کے موقع پر بنایا جاتا ہے ٹیکسچر اور ٹیسٹ کی بات کریں تو اوپر سے یہ انتہائی میٹھا اور کرنچی ہوتا ہے جبکہ اندر سے ایک دم سوفٹ اور نہائیت لذیذ جس کو آپ ایک بار کھانا شروع کریں گے تو آپ اپنے آپ کو روک ہی نہیں پائیں گے آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ روایتی پنجابی میٹھا کس طریقے سے بنایا جاتا ہے شکر پارے بنانے کے لیے آدھا کلو میدہ لیا ہے ہم نے اس میں آدھا ٹی سپون میٹھا سوڈا یا بیکنگ سوڈا شامل کر دیں گے یاد رکھیں بیکنگ سوڈا شامل کر رہے ہیں بیکنگ پاورڈر شامل نہیں کر رہے ہیں دونوں چیزوں کو ڈرائی مکس کر لیں گے ڈرائی مکس کرنے کے بعد اس میں تقریباً ایک سو پچیس گرام مکھن کو پگلا کر شامل کر دیں گے شکر پاروں کے ٹیکسچر کو ایک دم صحیح بنانے کے لیے میدے اور مکھن کی مقدار کو پرفیکٹ ہونا چاہیے اچھی طرح مکس کرنے کے بعد مکسچر کو چیک کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ ہم میدے کو اپنی مٹھی میں اچھی طرح پریس کریں گے یہ جو شیپ بن رہی ہے اگر یہ آسانی سے ٹوٹ جاتی ہے یا بکھر جاتا ہے میدہ تو اس کا مطلب ہے مکھن کی مقدار کم ہے ہمیں مزید مکھن شامل کرنا پڑے گا مزید مکھن شامل کر کے دوبارہ سے اسے اچھی طرح مسل مسل کے مکس کر لیں گے اور ایک بار پھر سے ہم میدے کو مٹھی میں لے کر ایک وال کی شیپ دیں گے اس بار آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو شیپ ہماری بنی ہے میدے کی وہ انتہائی سخت ہے جس کو ٹاس کرنے پر بھی وہ نہیں ٹوٹ رہی رام سے اس کا مطلب ہے کہ میدے اور مکھن کی مقدار اب ایک دم پرفیکٹ ہو چکی ہے اس سٹیج پر آکے ہم اس میں پانی شامل کریں گے پانی ایک دم نارمل ہے روم ٹیمپریچر والا پانی کی مقدار کی بات کریں تو آپ نے اتنا پانی شامل کرنا ہے کہ نہ ہی آٹا زیادہ سخت گندہ جائے اور نہ ہی زیادہ نرم ہو شکر پاروں کو اندر سے ایک دم سافٹ بنانے کے لیے آٹا گنتے وقت اسے اس طریقے سے توڑ توڑ کر گونے گے اگر آپ شکر پاروں کا آٹا گنتے ہوئے اسے اس طریقے سے تقریباً پانچ منٹ تک توڑ توڑ کر نہیں گنتیں گے تو شکر پارے پکنے کے بعد اندر سے ہارڈ ہو جائیں گے آٹے کو گنت لینے کے بعد اسے تقریباً بیس منٹ کے لیے کور کر کے چھوڑ دیں گے بیس منٹ کے بعد کسی بھی چاکو کی مدد سے میدے کو لمبائی کے رخ تین سے چار ٹکڑوں میں کٹ لیں گے اس کے بعد انہی ٹکڑوں کو ہاتھوں کی مدد سے توڑ کر چھوٹے چھوٹے بالز بنا لیں گے ان بالز کا سائز آپ اپنے لحاظ سے چھوٹا یا بڑا رکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بالز بنانے کے دوران جب ہاتھوں کی مدد سے رول کر رہے ہوتے ہیں تو میدے کی لیئرز کی وجہ سے بالز کے اندر کریک آ جاتے ہیں اگر آپ ان کریکس کو اس طریقے سے فیل نہیں کریں گے تو پکنے کے دوران شکر پارے ٹوٹ کے بکھر بھی سکتے ہیں اس لئے آپ نے ساتھ ساتھ ان کریکس کو جو کہ زیادہ بڑے نظر آ رہے ہوتے ہیں ان کو فیل کرتے جانا ہے سارے آٹے سے بالز بنا لینے کے بعد اب باری ہے ان بالز کو فرائی کرنے کی بالز کو فرائی کرنے کے لیے آج کو ایک دم لو رکھیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل کتنا گرم ہے بس اتنے سے ہی گرم آئل میں ہم نے ان کو فرائی کرنا ہے اگر آنچ تیز رہے گی تو شکر پارے اوپر سے بہت زیادہ براؤن ہو جائیں گے اور اندر سے ایک دم کچھے رہ جائیں گے اس لئے آپ نے آنچ کو بہت زیادہ سلو رکھنا ہے تاکہ شکر پارے اندر تک پک جائیں شکر پاروں کو گرم آئل میں احتیاط سے ڈالیں گے تاکہ ان کی شیپ خراب نہ ہو ان کی سائیڈ چینج کرنے کے لئے بھی ہم چمچے کا استعمال نہیں کریں گے کڑاہی کو ہی ہلاج الا کر ان کی سائیڈ کو تبدیل کرتے جائیں گے یہ فرائی ہونے میں تقریباً دس سے پندرہ منٹ لیں گے اور ہم انہیں گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے اس سارے پروسیس کے دوران یاد رکھیں آنچ آپ نے ایک دم لو رکھنی ہے لیجیے شکر پارے گولڈن براؤن ہو چکے ہیں اب ان کو ایک برتن میں نکال کے تقریباً دس منٹ تک تھنڈا ہونے دیں گے جب تک شکر پارے تھنڈے ہو رہے ہیں ہم تیار کر لیتے ہیں ان کی چاشنی شکر پاروں کے لئے چاشنی تیار کرنے کے لئے ایک پین میں ایک گلاس پانی شامل کریں گے اب اس پانی میں آدھا کلو چینی ڈال دیں گے اگر آپ شکر پاروں کو اوپر سے شائنی بنانا چاہتے ہیں تو دو سے تین کترے لیمو کا راسمی ساتھ ہی شامل کر دیں چاشنی کو میڈیم فلیم پر پکاتے جائیں گے اور تب تک پکانا ہے جب تک چاشنی گاڑی نہیں ہو جاتی یاد رکھیں ہم نے چاشنی کو صرف گڑھا کرنا ہے اس کی تار نہیں بنانی ہمیں بس اتنی ہی تھکنیس چاہیے جتنی کہ آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں اب فلیم کو بند کر دیتے ہیں ساتھ ہی چیک کرتے ہیں کہ شکر پارے تھنڈے ہوئے ہیں یا نہیں آپ دیکھ سکتے ہیں شکر پاروں کو آرام سے ہاتھ لگایا جا رہا ہے مطلب چھنڈے ہو چکے ہیں اب اس سٹیج پر آکے گرم گرم چاشنی ان کے اوپر ڈالیں گے اور کسی چمچ کی مدد سے آہستہ آہستہ نرمی سے ان کو مکس کرتے جائیں گے اور ان کے اوپر چاشنی کی کوٹنگ کرتے جانا ہے تھوڑی ہی دیر میں چاشنی گاڑی ہوتی جائے گی سارے پروسیس کے دوران آپ نے چمچ لازمی طور پر لگاتار چلاتے رہنا ہے زیادہ جب یہ گاڑی ہو جائے گی مطلب ایک دم ڈرائی ہونا شروع ہو جائے گی تو اس کے بعد ہم نے اسے پانچ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے پانچ منٹ کے بعد جو شکر پارے آپس میں جڑ چکے ہیں ان کو الگ کر لیں گے اور فوراں شکر پاروں کو برطن میں ہی اس طریقے سے اچھی طرح ہلائیں جلائیں گے تاکہ ان کی کوٹنگ ایک دم سمودھ ہو جائیں اور ان پر ایک خوبصورت سی شائن آجائے لیجی ایش مزیدار شکر پارے ایک دم تیار ہیں